بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج آپ کے لئے میں بہت مزددار ریفریشنگ کیرٹ اور اورنج کا جیوس کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزددار جیوس ہوتا ہے بہت زیادہ ہیلدی ہے اور موسم کے حساب سے یہ بالکل پرفیکٹ ریسپی آج کیونے والی ہے اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں وائٹمن سی اور ایس نے پائے جاتا ہے اور یہ بہت سے بیماریاں جوتی ہیں اس کا علاج ہوتا ہے کینو اور گاجر تو یہ بہت مزددار ریسپی ہے تو فرنڈز میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اگر اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے گا تو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے چینل کی ہر نیوٹیفکیشن ساتھ سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے کینو مالٹے ایک درجن اور ایک کلو میں نے یہاں پر فریش گاجر نہیں ہے یہ بالکل ریڈ ہیں ریڈ گاجروں سے بہت مزدار جوس بنتا ہے تو اب میں ان کے پیسز کر لوں گی تو ہمیں اتنے پیسز کرنے ہیں کہ جس ہم جوسر میں سے کر رہے ہوں اس کے اندر یہ آ جائیں پورے تو یہ میں نے ایک گاجر کے تین تین پیسز کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو زیادہ موٹے ہیں ان کو درمیان سے کٹ لیں اس سے یہ ہوگا کہ آسانی سے کہ مشین میں آ جائیں گے یہ اچھا سا جوس بن جائے گا تو یہاں پر میں نے چینی لی ہے تقریبا 4 ٹیبل سپون اور 1 ٹی سپون نمک تو اب میں اس کا جوس بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں تو جوسر کے اندر میں جو کیرٹس کے پیسز کے تھے وہ ایک ایک کر کے ڈال رہی ہوں یہ آپ کو جس طرح تو بنانا آتا ہوگا تو جو جوس ہوتا ہے اس کے آگے میں نے ایک باو رکھا ہے اس کے اندر سارے چاندر ٹرانسفر ہوگا اور جو اس کا ویسٹ ہے وہ سائٹ پہ جاتا جائے گا تو ایک ایک کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے اور یہ جو میرے کیرٹس ہیں یہ بلکل فریش ہماری فیلڈ کے کیرٹس ہیں اور یہاں پر فیلڈ میں بہت فریش اور مزیدار کیرٹس ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جوس نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کا کلر اچھا ہے اور بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ یہ ہیلتھی بھی بہت ہے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہوگا جس طرح کیرٹس کا کیا ہے اسی طرح سے یہ مالٹوں کا بھی کر لوں گی ایک ایک کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں تو جی فرینڈز چونکہ میں یہاں پہ پاکستان میں سرگودہ کے سیٹی سی ہوں تو یہ تو مشہور ہے اپنے کینو مالٹوں کے لیے بہت ہی مزیدار اور جوسی مالٹے ہوتے ہیں سرگودہ میں اور کیوں نہ ہم نے کہا کہ اس کی جوس بنائیں زبردست ہی اس کی ریسپی بنائیں آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ایک گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے لیکن ہم نے آج اس کی زبردست ہی آپ کو ریسپی دی ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ کو اچھے لگی ہوئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا تو جیسے جیسے میں جوس کر رہی ہوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ جگ میں ڈال دوں گی ایک باول میں نے کر لیا ہے دوسرا بھی سی تیرہ سے ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی تو یہاں پر میں نے تقریباً ہاف انگلاس یہاں پر میں نے بچایا ہوا ہے تو اس کے اندر جو چینی اور نمک ہے جو میں نے رکھا تھا وہ ڈال دوں گی تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سپریٹلی کی طرح مکس اس لیے کریں گے تاکہ یہ جو جوس کا ایک جگ مارا جوس بنیا ہے تو اس کے اندر ڈالیں تو زبردستہ آسانی سے مکس ہو جائے تو یہ اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کوشش کریں کہ دونوں چیزیں فریش لیں جتنی فریش ہوں گی اتنا ہی ریفریشنگ اور مزیدار جوس بنے گا تو اب یہ جو اوپر جھاگ ہے یہ کیرٹس کی آ جاتی ہے جاگ اس سے آپ سے پرشان نہیں ہونا تو اس کو اب ہم سپون کی ہلف سے اتار لیں گے یہ دیکھئے یہ میں نے اس کے اوپر سے اتار رہی ہوں بہت ہی مزیدار ہمارا یہ جوس بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو ادفا سے مکس کر لیں گے آپ اس کا کلر دیکھی سکتے ہیں کتنا زبردست ہے اور یہ پینے میں تو بہت ہی مزیدار ہوگا چلیں یہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اب میں اسے مزیدار سا سرف کروں گی یہ دیکھئے ریڈی ہے ہمارا زبردست سا کیرٹ اور اورنج کا جوس تو لیجیے فرنڈز ریڈی ہے یہ دیکھئے کتنا پیارا کینو مالٹا بھی میں نے اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے ایک ریڈ سی گاجر بھی رکھی ہے گاجر جتنی ریڈ ہوگی اتنے مزیدار جوس بنے گا تو یہاں پر میں اس کو سرف کر رہی ہوں تو فرنڈز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی ممبر سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہے تو اسے ٹرائی کرنا بھی اب آپ کا فرض بنتا ہے اللہ حافظ